بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان علیس سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آدم بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ کل امران خان صاحب نے ایک پاور سٹروک کھیلا ہے اور پورے پاکستان میں شوشل میڈیا پہ میین سٹریم میڈیا پہ میین سٹریم میڈیا جو ہے وہ تو کنٹرولڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں دکھائے گا مگر یہ جو میم سٹروک کھیلا ہے امران خان صاحب نے اس کی اوپر حلچل بہت مچی ہے بڑے حلقوں میں حلچل مچی ہے طاقتور حلقوں میں حلچل مچی ہے اور امران خان صاحب کے پاس ابھی بہت سے کارڈ باقی ہیں یہ کوئی لاسٹ کارڈ نہیں تھا کہ جو امران خان صاحب نے کہا ہے اور اس میں حقیقت بھی تھی جو پرائیم نیسٹر ہوتا ہے اس کا جو امیس ہوتا ہے ملٹری سیکٹری اس کے علاوہ پرائیم نیسٹر جو ہے وہ نہ تو توشہ خانہ کی چیزیں بیچ سکتا ہے نہ اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو معلوم ہوتا ہے امیس جو ہوتا ہے ملٹری سیکٹری وہ تمام انفارمیشنز پرائیم کو دے رہا ہوتا ہے کیا وہ توشہ خانہ کی ہیں یا جو بھی ہیں بیچ میں ایک ایم ایس چینج بھی ہوا تھا عمران خان صاحب کا کچھ دنوں کے لیے تو پھر بھی عمران خان صاحب نے بڑا کٹیگوریکل ایک واضح بتایا ہے ہمائیوں دلاور کی عدالت میں کہ جی میں نے برائے راس خود تحائف نہیں بیچے جو بیچے کی ہیں میرے تحائف وہ میرے ایم ایس یعنی کی ملٹری سیکٹری نے بیچے ہیں اور ملٹری سیکٹری کا بقاعدہ انہوں نے نام لیا اس وقت کے جو ملٹری سیکٹری ہیں وہ تھے ہمائیوں رشید کی سوری وہ وسیم چیما صاحب تھے برگیڈیر وسیم چیما جو آج کل میجر جنرل کے عدے پر ہیں اب دیکھنا یہ ہے عدالتیں تو انصاف کرتی انظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں مگر جو یہ ایک ٹویسٹ آیا ہے جو بلکل جلد بازی میں کیس سپیڈی چلایا جا رہا تھا اور ایک ٹویسٹ آیا ہے امران خان صاحب نے ٹویسٹ ٹرن کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کو بطور گواہ جو برگیڈیر وسیم صاحب ہے ان کو بطور گواہ اس کیس میں ایڈ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ چیز دوسرا آج کا دن بڑا اہم تھا سپریم اور دوسرا جو امران خان صاحب کا توشہ خانہ کا کیس ہے اس کی اوپر جو درخواستیں جمع کرائی گی تھی اپیل کی گی تھی اس کی اوپر تین رکنی بنچ آج سمات کر رہا تھا اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں سپریم کورٹ میں بڑے اہم دو کیسز تھے پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں سپریم کورٹہ پاکستان کے بڑے زبردست ریمارکس آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے فل سٹاپ لگا رہی ہے کس چیز کی اوپر کہ یہ جو فل کورٹ کا بار بار لاڑ رابطے وہ نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی کیس آتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے ہمیں اس جج پہ کہتے ہیں اعتراض ہیں ہمیں اس جج پہ اعتراض ہیں جن ججز پہ اعتراض ہیں تو وہ فل کورٹ کے حصہ ہی ہوتے ہیں جگہ اگر فل کورٹ بنا دیا جاتا ہے تو چیف جسٹس صاحب پاکستان عمارکس آب نیال صاحب نے آج اس کی اوپر تو بڑا فل سٹاپ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فل کورٹ نہیں بنایا جا سکتا اس کی وجہ کچھ ججز چھٹیوں پر ہیں اگست کا مہینہ ہیں یہ جھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے ججز کا اور جو ایک کیس چل رہا ہے فوجداری ایکٹ کے حوالے سے فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس وجہ سے یہ عدالت لگائی جا رہی ہے حالانکہ چھٹی ہیں لیکن چیف جسٹس نے کہا ہے کہ میں یہ کیس اس لیے سن رہا ہوں کیونکہ یہ جو سیولینز ہیں ان کے حقوق پامال نہ ہو ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو پورے ملیں چاہے وہ کسی بھی عدالت کا حصہ ہوں تو ایک تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ فل کورٹ بلکل نہیں بنے گی دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سیسر صدیقی صاحب ہیں انہوں نے ایک وکیل ہیں انہوں نے یہ درخواست جمع کرائی تھی کہ فل کورٹ بنائی جائے اور اٹاندی جنرل جو تھے وہ بار بار اس کی اوپر استعداہ کر رہے تھے کہ سر آپ فل کورٹ بنا رہیں مگر چیف جسٹس نے آج اس بات آپ کو بلکل کلوز کر دی ہے پھر اس کے بعد ان کی جو ریمارکس ہیں وہ بڑے اہم ہیں انہوں نے کہا کہ میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں خدا کی ذات کے لیے کام کر رہا ہوں میں اپنے ایمان کے اوپر کام کر رہا ہوں اور قانون اور آئین کے مطابق عدالت میں کام کر رہا ہوں جو بھی فیصلہ آئے گا جو بھی فیصلہ کیا جائے گا جو بھی فیصلہ سنایا جائے گا یہ جو بھی ہم یہاں پر چیزیں کرتے ہیں میری نظر میں عام قانون اور آئین کے مطابق ہی چل رہے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر رہے کسی کا خوف نہیں ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اور کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرے بارے میں کس قسم کے ریمارکس یا کس قسم کی سٹیٹمنٹس میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ دے رہا ہے یہ چیف جسٹر صاحب کے آج ریمارکس ہے کہ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے کوئی بھی کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے میں اپنے اللہ کو جواب دے ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا یہ پیغام عمران خان صاحب کو بھی گیا اور یہ پیغام طاقتور حلقوں کو بھی گیا اور یہ پیغام پی ڈی ایم کو بھی گیا جو یہ بار بار پورے سوشل میڈیا پہ مین سٹری میڈیا پہ پورے اوورال ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ فل کورٹ بن جائے گی اور عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں جو فوجی عدالتیں ہیں وہ ہیڈ ہوں گی اور عمران خان صاحب اور ان کے جو پی ٹی آئی کے ادر اراکینز ہیں ان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملے گی تو ایک چیف پر عمران خان صاحب کے حوالے سے یا فوجی عدالتوں کے حوالے سے چیف جسٹس نے بڑا واضح کہا دیا کہ فل کورٹ نہیں بنے گی فل کورٹ اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ ججز چھٹی پر رہے ہیں تو جو چھے لکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا وہ ہی اس کو آگے لے کر چلے گا دوسرا جو سب سے اہم کیس تھا وہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے یا یا افریدی کی سربراہی میں ایک تین لکنی بینچ بنایا گیا سپرین گوڑا پاکستان میں اور جو تین لکنی بینچ ہے اس میں مظاہر علی نکوی صاحب اور مسرد حلالی صاحبہ بھی موجود ہیں یہ تینوں جو ججز ہیں یہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو درخواستیں آئیں ہیں پاکستان تاریک انصاف کے وقالا کی جانت سے جو درخواستیں جمع کرائی تھی ان کی اوپر یہ بینچ بنایا گیا اس حوالے سے بھی آج سماعتی ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ امران خان صاحب کو یہاں سے بھی ملا ہے وہ کہا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا لیتا ہوں کہ جسٹرز صاحب نے خواجہ ہر صاحب کو ریمارکس میں یہ کہا کہ جب آپ ہمارے پاس آئے تو ہم نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے میں سٹے آڈر موجود ہے یعنی کہ جب آپ ہمارے پاس آئے تھے تو اس میں سٹے آڈر موجود ہے آگے انہوں نے اس کی بزراہت بھی کی وہ یہ کہہ کہ یعنی آج جو سپیم کورٹا پاکستان بازیہ کیا ہے کہ فائنل جو ججمنٹ ہے یہ سپیم کورٹا پاکستان کا جو تین مکنی بینچ ہے یا یا افریضی خان صاحب کی جو بینچ ہے سربراہی میں اس کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو ریمارکس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو فائنل ججمنٹ ہے توشہ خانہ کی ہمائیوں دلاور صاحب کی عدالت میں تب تک نہیں آ سکتی یا تب تک وہ نہیں دے سکتے جب تک ان درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جس میں کیس کے ٹرانسر کے لیے کہا گیا ہے یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانت سے سپیم کورٹا پاکستان میں درخواستیں جمع کرائی گئی تھی یہ کیس ٹرانسر کیا جائے کسی اور عدالت میں یا یا افریضی صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں اس بینچ کی تو انہوں نے واضح کہہ دیا کہ تب تک وہ فائنل ڈیسیجن نہیں دے سکتے جب تک اس کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا یا اس کیس کے اوپر جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ ان کو ٹرانسر کیا جائے یا نہ کیا جائے اس وقت تک یہ فیصلہ ہمائیوں دلاور صاحب نہیں دے سکتے البتہ وہ سماعت کر سکتے ہیں اور جو ہیریں ہیں وہ کر رہے ہیں اور پھر اگر وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آ جاتا ہے جو تو انہوں نے ٹرانسر کی درخواست دی ہوئی ہے تو پھر ان کی مرضی ہوگی کہ وہ کیس کو وہیں سے چلائیں آگے یا پھر اس کو دوبارہ وہ کسی عدالت میں ٹرائل کروا سکتے ہیں بڑا کیٹیگوریکل بڑا واضح پیغام اور بڑا کلیر میسج دیا گیا ہے توشہ خانہ کے کیس کی وہ درخواستوں کی اوپر جو درخواستیں اس اپیل کی اوپر دی گئی تھی کہ یہ ٹرانسر کیا جائے کیس آج عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیس بھی ملے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور اس کے بعد دوسرا بینچ نے یہ کہا ہے کہ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں مقدمات کی سماعت ہونی ہے عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے یا ریلیس دیتی ہے ان کو تو یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے پر اگر نہیں دیتی تو سپریم کورٹ کا بینچ ان کی درخواستوں کو سماعت کر رہا ہے اور ریڈی تین رکنی بینچ تو وہ ابھی تک اوپر ہے بھاری ہے تو یہ ملت بھی کر دی گئی ہے جمعہ تک سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ کی اب دیکھتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے تو وہ کیا فیصلہ توانتے ہیں حالانکہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں یا ان کی انڈیکل ٹیم ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ہمیں چیف جسٹس آمر فارود جو ہیں چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی اوپر اعتراض ہیں ان کے حوالے ہمارے کیسز نہ کیے جائے اس لیے سپریم کورٹ میں یہ درخواستیں بھی جمع کر آئی گئی تھی لیکس ہی کیا ہوتا ہے مزید جو آگے پاکستان تاریخ انصاف کی حکمت حملی ہے وہ بھی انشاءاللہ دو تین دنوں میں واضح ہو جائے گی اور پاکستان حکومت جو ہے اس ٹان پچھ گولے کھا رہی ہے وہ بھی دو تین دنوں میں کلیر ہو جائے گی اسمبلیان ڈیلول ہو جائیں گی اور گھر وہ چلے جائیں گے اب ہی تک نگران وزیراعظم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ کون انٹرم پرائم منسٹر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر دسہ کشی جاری ہے پی ڈی ایم کی اپنی ہی جماعتوں کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے کسی کے نام پر کوئی اتفاق نہیں ہو رہا پانچ پانچ نام دیئے گئے ہیں مگر کوئی اتفاق نہیں ہوا مسترد کیے گئے ہیں بار بار نام let's see کہ کیا ہوتا ہے اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کس چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بار